عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے اور توڑ پھوڑ جاری ہے ملک بھر میں بارہ افراد جابہک ہو چکے سو سے زائد افراد زخمی ہیں لاہور میں تین پشاور میں چار کوئیٹا مالاکن میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا مختلف شہروں میں زخمیوں کی تعداد ایک سو سے تجاوز کر گئی عمران خان کی گرفتاری کے آفٹر شاکس ملک بھر میں احتجاج اور ہنگاہ میں جاری جگہ جگہ تحریک انصاف کے حامیوں کے مظاہرے سیاسی کارکنوں نے ملک بھر میں توڑ پھوڑ بھی کی کئی مقامات پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپے بھی ہوئیں ملک بھر میں جاری ہنگاموں کے دوران کئی افراد جہاں سے گئے پشاور میں چار افراد جابہک ہوئے مظاہرین کے پتھراؤں سے پولیس کے چار ایس پیز ایک ڈی ایس پی اور گیارہ سپاہی بھی زخمی ہوئے مظاہرین نے ویڈیو پاکستان کی عمارت اور ایدھی ایمبولنس کو بھی آگ لگا دی مظاہرین ویڈ زون میں داخل ہونے میں ناکام رہے لاہور میں تین کوئٹہ اور مالاکنڈ میں ایک ایک شخص جا باہک ہوا انجاب پولیس کے مطابق صوبے بھر میں ایک سو پینتالیس افسران اور اہلکار ہنگاموں کے دوران زخمی ہوئے فیصل آباد میں مظاہرین نے پولیس مین کو آگ لگا دی پولیس نے رانہ سنہ اللہ کی حفاظت کیلئے کنٹینرز لگا کر ان کے گھر کے راستے بند کر دی فیصل آباد میں درجن بھر کارکن اور چودہ اہلکار زخمی ہو گئے گزشتہ روز بھی بڑی تعداد میں امارتوں اور گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی تھی کراچی میں سرکاری سرویس کی بس بھی جلا دی گئی تھی عدالتی ایکامات کے باوجود کراچی میں شیف شے کے گھر کو غیر خانونی طور پر نسمار کر دیا گیا ہے بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں میں تیزی کراچی میں کو چیئرمن شویف شے کا گھر گرا دیا گیا بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں کا سنسلہ جاری ہے سندھ حکومت کی عدالتی احکامات کی خلاف ورزی سندھ ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر نظر انداز سیکریٹری بلدیات نجم شاہ ڈائریکٹر لینڈ سوال اسلام ڈائریکٹر انٹی انکروچمنٹ امران احمد کو نوٹس جاری ایڈمنیسٹریٹر کے ایم سی ڈائریکٹر سیفر رحمان ڈی آئی جی ساؤک ارفان بلون ایس ایس پی کماری فیدہ حسین کو بھی فریق بنایا گیا اس سے پہلے جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے شویب احمد شیخ کی زبانی سے سار دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسپٹ پتم ہو جاتا نا ظلم یار بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈائی گنٹے بعد کا نوٹ بپور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مٹ جاتا ظلم اللہ تعالی نے بٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پر ان کو ہے یار یہ عدلہ تعالی کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف ہر مشکل کے باوجود بول حقیقی صحافت کرتا رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے